اسلام علیکم جالی مدد جیسے کہ سب بھائیوں کو بتا ہے شاکر علی نجفی سب بھائیوں کو لائیو زیارات کرواتے ہیں اور بقیدہ کرواتے رہیں گے تو اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ و اکبر اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد آج آپ کو اتنی خوبصورت ایک زیارت بھی کراتا ہوں زیارت کریں اور اتنا خوبصورت واقعہ بھی سناتا ہوں جسے سننے کے بعد یقیناً آپ مجھے دوار دیں گے نادر باشا اللہ و اکبر نادر باشا ایک بہت بڑا نام ہے اور حضرت علی علیہ السلام کے روزے پہ سب سے پہلے جس نے سونا چڑھایا تھا وہ نادر باشا تاشا جس کا تعلق ایران اور جن کی قبر مشہد میں ہے نادر باشا جب جنگ کے لیے جا رہا تھا ہند پہ حملہ کرنے کے لیے تو انہوں نے بڑی قتل و گھارت کی جانے سے پہلے جب امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے ادھر کسی لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کی زیارت ہے جب وہ مشہد گئے تو انہوں نے بتا ہے کہ اہل بیت اتحار میں سے رسول خدا کے فرزند ہیں آٹھویں فرزند علیہ بن موسر رضا تو جن کا نام سنتے ہی وہ کانپ گئے انہوں نے کہا کہ جیسے تم نے نام لیا اس کا نام سنتے ہی میں کانپ گئے ہوں اتنی بڑی شخصیت کے مالک ہیں تو ادھر اندر جا کے زیارت کی اور آپ نے جو نادر و شاہ کاشار نے امام علیہ السلام کے روزے پر یہ احد کیا وعدہ کیا کہ اگر میں ہند میں اور جہاں جہاں پر حملے کروں گا فتح اور کامیاب ہو گیا جو سونا ملے گا جو ملکت ملے گی آپ کے حوالے کروں گا ایسا ہی ہوا کہ انہوں نے بہت بڑے ظلم کیے اور اس کے بعد جو بھی تخت تاؤس ہو یا کچھ بھی اس طرح کے تمام حدیع وعدل کمدابک وہ لاکے مولا رضا کے روزے میں رکھ دیئے وہ ابھی تک بھی موجود ہیں اس کے بعد انہوں نے نادر و شاہ نے تمنا کی مولا علیہ السلام کی زیارت کے لئے جب وہ نجف اشرف میں پہنچے تو یہاں پر ان کے ساتھ مختلف لوگ موجود تھے ادھیان سے کیونکہ وہ بادشاہ تھا ہند فتح کر چکا تھا جس ہی نادر و شاہ مولا علیہ السلام کے نجف اشرف میں پہنچا ہے تو آپ کے ساتھ مختلف فرقوں کے علماء صاحب ہیں تو آپ نے سوال کیا کہ حضرت علیہ السلام کے روزے پر مجھے پیدل جانا چاہیے یا گھوڑے پر جانا چاہیے جب یہ سوال کیا تو کسی نے بولا کہ آپ گھوڑے پر جائیں کیونکہ آپ وقت کے بادشاہ ہیں اور کسی نے کہا کہ نہیں حضرت علیہ السلام کا احترام ہے آپ پیدل جائیں تو جب یہ اختلافات ہوا تو آپ نے نادر و شاہ نے یہ کہا کہ استخرا کیا جائیں ایک عالم دین کو بلائیا اور جو ایک بہت معتبر عالم دین ان کے ساتھ تھا استخرا میں ایک آیت آئی قرآن کی کون سی آیت آئی استخرا میں قرآن کی آیت آئی قرآن کی آیت آئی حضرت موسیٰ کے لئے کہا گیا کہ موسیٰ اپنی چپل اتاریں اور یہ واد یہ مقدس توہ ہے تو نادر و شاہ نے پھر یہ ارادہ کیا کہ وہ مولا علیہ السلام سے اس روزے پہ کچھ اس انداز سے آئے اس آیت کے بعد جب یہ آیت ہے تو نادر و شاہ نے کہا یہ تو آیت ایک نبی کے لئے تھی میں کوئی نبی نہیں ہوں میں ایک عام انسان ہوں جو حضرت علیہ السلام کے روزے پہ جا رہا ہوں اور میرے لئے یہ ایسی آیت آئی ہے تو انہوں نے ارادہ کیا ہے تو مجھے ایک حیوان اور جانور کی طرح چاہنا چاہیے کیونکہ مولا علیہ السلام کا روزہ جانور کا نام میں لینا چاہتا تو اپنے آپ کو زنجیر ڈال کر نادر و شاہ یہاں پر پہنچے اور میرے مولا کو سلام کیا گھٹنوں کے پل آئے اور حضرت علیہ السلام کے روزے پہ حاضری تھی اور نادر و شاہ کون ہے جس نے سب سے پہلے مولا علیہ السلام کے روزے پہ سونا چڑھایا اور پھر یہاں پر آکے دیکھا ایک ایسی جگہ یہ میری ویڈیو بنانے کا اصل مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو وہ جگہ دکھاؤں جہاں نادر و شاہ نے ایک نابی نے ایک بیمار کو مریضوں کو شفا دلائی وہ واقعہ میں آپ کو یاد دلانا چاہوں وہ مقام دکھانا چاہتا ہوں تو میرے ساتھ رہیے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کنٹیونی کر کے وہ آپ کو جگہ دکھانے جا رہا ہوں زیارت بھی کریں اور جگہ بھی بتاتا ہوں جہاں نادر و شاہ نے مریضوں سے مخاطب ہو کے یہ بات کی کہ تم یہاں پر کیوں موجود ہو تو انہوں نے کہا ہم مریض ہیں ہم لا علاج ہیں مولا علی علیہ السلام سے شفا لینے آئے ہیں تو وہ جگہ بھی آپ زیارت کراتا ہوں مولا کی زری کی زیارت کراتا ہوں اس کے بعد اس جگہ کے بھی لے کے جلتا ہوں جب بھی کوئی آئے تو اس جگہ پہ ضرور کھڑے ہو کہ مولا سے دعا مانگے دعا مستجاب ہوگی ویسے تو پورا روزہ مستجابی کی جگہ ہے تو اس کے باوجود محمد و علی محمد مولا علیہ السلام کی زری کی زیارت کریں اور میں شاہ انشاءاللہ اس کیسے کو مکمل کرتا ہوں دعا بھی مانگتے چلیں اور انشاءاللہ اس کیسے کو بسونے میں آپ کو وہ جگہ دکھانے جا رہا ہوں جہاں مریضوں کو شفا ملی تھی نادر باشا نے کیا ایسا عمل انجام دیا لا علاج مریضوں کو جو شفا ملی تھی چلیں آپ کو اپدادا ہوں وہ جگہ آئیں میرے ساتھ جب یہ بات کیا ہوا نادر باشا نے ان سے پوچھا میں اس بات کو کنٹی نہیں کروں وہ جگہ کی بھی زیارت کراتا ہوں تو اس نے کہا کیا مولا علی نے تجھے شفا نہیں دی تو انہیں کہا کہ ہم چھ ماہ سے یہاں پر موجھیں کسی نے کہا آٹھ ماہ سے کسی نے کہا ایک سال مختلف بتاتے رہے نادر باشا نے کہا حرم کی تمام دروازے بند کر دیے جائیں اور ان کو جو بھی مریض تھے ان کو کہا اگر کل رات تک کل صبح تک کیونکہ رات ہو چکی تھی کل صبح تک اگر آپ کو شفا نہیں ملتی تو میں سب کے سر کلم کر دوں گا اب یہ سارے پریشان ہو گئے مقامات کو پتہ کر کے آیا تو بڑے پریشان ہوئے وہ پوری رات مولا علی علی علیہ السلام کی ذری پکڑ کے روتے رہے یا مولا یا مولا کی صدایں ہوئیں ایسی صدایں ہوئیں کہ نادر باشا نے کہا کل صبح تک اگر تم صحیح نہیں ہوتے تو میں خود آپ سب کی گردن اتاروں گا اب یہ پوری رات مولا سو گر گر آتے رہے روتے رہے اب اسی مکام پر مولا کو یاد کرتے رہے جیسے صبح ہوئی نادر باشا نے ان کے پاس ان کو سب کو بولایا کیا دیکھا کہ سب کے سب مریض سب کے سب مریض اللہ اکبر شفایاب ہو گئے جس کو آنکھ نہیں تھی اس کو نا آنکھ مل گئی جو معذور تھا وہ صحیح ہو گیا موجزات ہوئے اور نادر باشا نے اسی وقت مخاطبوں کے کہا آٹھ ماہ جو تم نے پانچ ماہ مولا سے مانگتے رہے تو اس وقت تمہیں شفا کیوں نہیں ملی تو انہوں نے کہا کہ اے نادر باشا جس طرح آج رات ہم نے مولا سے گر گرا کر دعا مانگئے آج سے پہلے اس طرح نہیں مانگا تھا تو نادر باشا نے کہا تو خطا تمہارے مانگنے میں تھی میرے مولا کو دینے میں نہیں تھی تو یہ وہ مقام ہے چلتا ہوں میں آپ کو دیکھانا کہ جہاں پر ان مریضوں کو شفا ملی جب بھی آپ آئیں اس مقام پہ مولا سے دعا کیجئے گا اللہ اللہ مریضوں کو لے کر آئے گا انشاءاللہ آپ کو شفا ملے گی چلتے ہیں میں آپ کو اس مقام کی زیارت کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشبی آئیں آپ کو زیارت کر رہا ہوں اب اس مقام یہ دیکھیں یہ مقام یاد رکھیں بابی توسی یہ بابی توسی ہے جیسے ادھر سے آئیں گے تو یہاں پر آپ گزرتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کے روزے پہ جائیں گے سامنے یہ دروازہ ہے یہ جو جالی لگی ہوئی ہے یہ وہ جالی ہے جہاں پر مریضوں کو شفا ملی تھی اور ہمارے ہمیشہ مانگنے میں خطا ہوتی ہے میرے مولا کو دینے میں ہمیں قریب سے بھی دکھاتا ہے چلتے ہیں آپ کو زیارت کر رہا تھا مولا کا یہ واقعہ سنا موجزے کا ضرور بجے دعا دیجئے گا پسند آئے تو یہ چاندی کا دروازہ اور اس سے پہلے میں نے آپ کو سونے کا دروازہ دکھتا ہے اللہم صلی اللہ محمد و علیہ محمد اتنی خوبصورت اتنی محنت کرتا ہوں ضرور میری انشاءاللہ ویڈیو ویڈیو کو آگے ایسے شیئر کریں گے اور میرا ساتھ دیں گے تاکہ مزید ویڈیو آپ کو دکھا سکتا ہوں تنی خوبصورت اللہ اکبر صلواتو پڑے اتنی خاموشی سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر میں آپ کے ساتھ شاکر الیشفی میرے مولا ہر اس کو اپنی در پیانا نصیب فرما جو یہ دوسری کو زیارت کرائے اللہ اکبر اللہ اکبر ضرور شیئر کیجئے گا اور میری سپائیڈ ویڈیو کو مزید انشاءاللہ ویڈیو بنانے کے کوشش کروں گا اچھی سے اچھی تاکہ آپ کو زیارت کر سکتا سبحان اللہ سبحان اللہ ضرور کامیٹس کر کے بتائی گا میری ویڈیو کیسے لگی اور یہ کیسے لگا میں نے بہت اچھی محنت کی ہے تاکہ آپ کو اچھے سے زیارت بھی کرا سکوں اور آپ کو یہ کیسا بھی بتا سکیں نجف اشرف سے میں آپسہ شاکر علی مشکر دل تو نہیں چارہ ویڈیو بن کروں انہیں الفاظ و دعاوں کے ساتھ انشاءاللہ ایک اور اچھی ویڈیو پیش کرنے جا رہا تاکہ آپ کو زیارت کر سکتا